موسیقی بچپن سے لے کے آج تک ہر اچھی چیز اس سے چھینکر سوبان کو دی دی گئی اور میں نے اتنا ہر اگ خوشی خوشی اسے دے دیا کہ میرا چھوٹا بھائی ہے سگی ماں ہوکے دو بیٹوں میں اتنا فرق ساری زندگی میں کروانی کا بکرا بنا رہا ہوں اور ابھی بھی میری ماں کو سوبان ہی نظر آتا ہے میں نہیں آتا سوبان کے لیے عریشہ بڑی لکھی خوبصورت جائدات کی مالک اور میرے لیے ایک غریب خاندان کی جاہل گوار جو میرے ماں کی خدمت کرتی رہے جھاڑو پوچھا کرتی رہے گویا میرے لیے بیوی نہیں اپنے لیے کوئی ماں سی ڈھونڈ کر لارہی ہو واہ نومان میاں واہ واہ کمال کر دیا بھائی تُو نے اب تُو اور تیری بیوی عریشہ اور سوبان کے زندگی بھر غلام بن کے رہیں گے واہ میری ماں واہ کیا پلاننگ کیے تُو نے تیرے لال کو ساری زندگی میں نے پڑھایا لکھایا کسی قابل بنایا آج وہ عریشہ کے ساتھ ساتھ اس کی جائدات کا مالک بننے جا رہا ہے نہیں مگر اس بار نہیں اس بار میں سوبان کو اتنی آسانی سے سب کچھ حاصل کرنے دوں گا نہیں ساری زندگی کولو کا بیل میں بنا رہا ہے ساری زندگی اس بار نہیں اس بار عریشہ بھی میری ہے اور اس کی ساری جائدات کیا آپ بات کر رہی ہیں آپ میں کب کہہ رہی ہوں تیری پھوپی کو جلدی پڑی ہوئی ہے اور تیرا اوپر سے باپ جو بھی ہے میں ابھی شادی کرنا نہیں چاہتا ہوں آپ پھوپی کو سمجھا دیں یہ بات اور عریشہ کا بھاگی جا رہی ہے میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں پر میری سنتا کو اچھا بھائی سے بات تو کریں وہ چند لاکھ کا انتظام کر دیں تو وہ آدلہ والے پیسے جو پیکس میں پڑے تھے وہ کیا ہوئے وہ خرچ ہو گئے ان کا کیا کرنا ہے خرچ ہو گئے اتنے سارے پیسے خرچ ہو گئے کتنے سارے کیا مطلب کروڑوں پر رکھے ہوئے تھے کیا بھائی نے میری نوکری کی بات ہاتھ ہی کھچ دیا تھا میں خرچہ کہاں سے کرتا اسی میں سے خرچہ کیا تنخواہ تو گھر میں دیتا نہیں اپنا خرچہ کرتا ہے پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے ہمیں تو کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہے پیس کے کھا رہا ہوں لگتا میں یہی ہے اری کس نباب کی اولاد ہے تو دونوں ہاتھوں سے دولت ڈٹا رہے تو کیا ہو گیا کیسی باتیں کرتی ہو تو کال ڈٹا رہا ہوں بیسے کیا کروڑوں روپے نے تو کبھی ختم نہیں ہونے تھے ہاتھ کرتی ہو اممہ تم بھی ویجے کے کاموں میں لگاوا ہوں انہی کے لیے دیئے بس اچھا بھائی سے بات تو کرو کم سے کم اچھا کروں گے بات ٹھیک ٹھیک اسلام علیکم آپا والیکم اسلام کیا حال ہے توڑا رب دا لک لک شکر ہے تو ٹھیک ہے نا کرم بس اللہ دا شکر ہے اچھا میرا بلو ملا تھا کیا حال ہے اس کا وہ ٹھیک تو ہے نا ماشااللہ ہٹا کٹا ہے اس نے مینو گھڑی لے کے دیتی توڑے بازتے ہیں موبائل کچھ پیسے بجھوائیں اچھا لیا اے رب میرے پتر نے بھیجائے اس کی نوکری لاک گئی ہے ہاں ہاں ماشااللہ نوکری بھی کرن دیا تے نالال پڑھن بھی دیا ہے جمیلاپا تیرا پتر بڑا لائک ہے اور میں نے لگ دیا کہ ایک کوئی نہ کچھ بن جائے گا اللہ اس کے شاتھی کرے اللہ کا لاک شکر ہے آج رات نو فون بھی آوے گا ترے پتر دا اچھا تیری بڑی میر بانی ٹھیک رب راکھا اچھا رب تیری حیاتی کرے بیٹا بلو کا فون ابھی تک نہیں آیا کہہ رہا تھا کہ فون کرے گا کتنی دیر ہو گئی ہے اے ربا کیا کروں میں بلو کا فون تو بلو کا فون کرے آواز نہیں آرہی ہے اممہ زرہ فون کو سیدھا پکڑے گی تو آواز آئے گی نا ہاں ایسا کر اس کی جو سکرین والی سائیڈ ہے نا اسے اوپر کر اچھا ہلو اچھا اممہ اب آواز سے ہی آرہی ہے ہاں ہاں اممہ بڑی کر آرہی آرہی ہے اچھا اممہ یہ بتا تجھے پیسے مل گئے تھے نا ہاں پیسے مل گئے تھے پر تُو نے کیوں بیج دیئے اپنے خرچے کے لئے رکھنے تھے نا ارے اممہ اپنے خرچے کے لئے بھی میں نے پیسے رکھ لیا تھے اب ہر مہینے میں اکرم کی ہاتھ تجھے تھوڑے سے پیسے بھیجوا دیا کروں گا اب یہ تجھے مزدوریاں کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گا تجھے تو اپنی ماں کا پتہ ہے نا کہ اسے ویلے بیٹھنے کی عادت نہیں ہے اچھا اممہ مجھے یہ بتا گھر پہ سارے ٹھیک ہیں جانتا ہوں ماں میں میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس گھر میں تیرے علاوہ مجھے کوئی یاد نہیں کرتا نہیں نہیں ہاں کسی نہ کسی باننے تجھے یاد کرتے ہی رہتے ہیں تیرا چاچا خاص طورت ہے تجھے بڑا یاد کرتا رہتا ہے گالیاں دے کر ہاں اچھا اممہ پیسوں میں سے تو اپنے لئے ایک چوڑا ضرور قلیب لینا میں نے تو منت مانی تھی تیری پہلی تنخواہ آئے گی نا تو میں نے اللہ پاکی راہ پہ دے دے نہیں ہے بس میں نے تو پورے پند میں نا غریب لوگوں میں بانٹ رہی ہیں چاہلا اممہ جیسے تیری خوش اچھا تو اپنا خیار رکھی پتر دیکھ ٹائمٹے کھائیں پیئیں اچھا اپنا خیار رکھ اللہ حافظ سارا کھانا تو تو نے اس منوز کو کھلا دیا اس کا تو پیٹ ہی نہیں بھرے گا رہ دی دی کا اممہ پیٹ تو کسی کا بھی نہیں بڑھتا ہے اور پھر تو میری عادت ہے کہ میں اپنے موں کا نوالہ کسی اور کو کھلا دیتا ہوں تجھے یاد ہے بچپن میں سبھان ہر اچھی چیز کے لیے مچھل جاتا تھا اور میں بھی دے دیتا تھا ارے بڑے بھائی ایسے ہی ہوتے ہیں ایسے ہی کیا کرتے ہیں اچھے چلا ذرا بیٹھ مجھے بات کرنی دیتا میری ماں میرے پاس آکے بیٹھی ہے مجھے پتا تھا کوئی نہ کوئی کام ہوگا سبھان باہر جانا چاہتا ہے دو تین لاک روپے چاہیے دو تین لاک میں وہ چلا جائے گا کچھ ہیں اس کے پاس جمع کر رکھی ہیں اور کچھ اس کے دوستے دیں گے اچھا کہنا تھا کہ اممہ باہر جاتے ہی سب سے پہلے تجھے سونے کے کڑے بنوا کے بھیجوں گا اور پھر گھر میں چینی کی ٹائلے لگوں گا اچھا کرے گا نا تو بندوست دیکھ اممہ میں نے سبھان کو پڑھایا لکھایا اچھے کپڑے پہنائے اب اس کو اپنی ذمہ داری خود اٹھائیں چاہیے اٹھا سکتا ہے میرا فرض پورا ہوا اممہ اس سے کہہ دے نا اس کے لیے میرے پاس اب ایک ڈھیلا بھی نہیں ہے سمجھی تو سمجھے میں میری اممی اور دو بہنیں بڑی بہن کالیج کے لاسٹ ہیر میں اور چھوٹی افیس ہی گھر رہی ہے اسے چھوٹی سی فیملی تم کس دن چلو میں اپنے گھر والوں سے ملوا لیتا ہوں مجھے پاول ہو گئے ہو اس طرح جانا اچھا لگے گا کیا اس نے برا ہی کیا ہے تمہاری فیملی تنی براہت مائنڈ ہے کہ مجھے سترہ سا لے کر جانا ہونے برا نہیں لگے گا نہیں نہیں میں نہیں جاؤں گی برنہ مجھے پسند کرنے سے پہلے ہی انکار کرتے گا تو ایسے بڑی رہے ہیں اسے بڑی رہے ہیں لے کر جا رہا ہوں مجھے فیملی بھی تنی روشن خیال نہیں ہے باتتا میسی میں آخر آنگ خیال ہے یہ لوگ دیکھت ہیں تو دیکھنے دو اب Creative سوال اس کو نلکھتے ہیں ہم لگ دینے رہی اچھا آری شاہ آگئی شاہ بابت تمہیں دو بات کی بائی سے آپ نے ہاں کی تھی اس نے تو بھائی ساتھ جواب دیتیا انکار کر دیا کیوں میں پیسے واپس کروں گا وہ دے گا تو تو واپس کرے گا اما ایک مہینے کے اندر اندر کئی سے بھی پیسے کرنے میں نے میرے باہر جانے کا چانس ہی ختم جائے گا تو میں کیا کروں میرے پاس کون سے خزانے دفن ہیں کیا سمجھا ہوں آپ لوگوں کو ایک بار باہر نکل گیا نا سب کی زندگیاں بدل جائیں گی آپ سن سن عریشہ سے اس سے کیا کہوں اس کے پاس کیا بچا ہے مکان 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 آدلا کا مکان اسی کے نام تو ہے اسی بے قبضہ اس کا تو وہ مجھے مکان دے دے گی کیا کیوں نہیں دے گی زیور نہیں دیا تجھے مکان بھی دے گی اے پیار کرتی ہے مرتی ہے تجھ پہ تو دیکھ لے نا دے دے گی ماما پھر بھی میں کیسے اس سے اب یہ پھر بھر تو جانے مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں رستہ بتا دیا ہے نکلوانا تیرا کام ہے دیکھ نوان نے دکانوں پہ قبضہ کر لیا تو مکان پہ کر لے اور ویسے بھی تیرا مسئلہ حل ہوگا تو فائدہ تو عریشہ کا ہوگا نا بھئی کیسی ہو؟ اگر تم اس طرح کا اٹیٹیوڈ رکھو گی تو میں باہر کیسے جاؤں گا یار میں یہ ہی چاہتی ہوں سبان تو مجھے چھوڑ کرنا چاہو عریشہ try to understand سوارے میں بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تم نے کونسا میری بات سن لینا ہے مجھے تمہارا اس طرح کام کرنا چاہنے لگتا ہے مجھے تمہارا اس طرح کام کرنا چاہنے لگتا ہے تو کوئی ملازمہ رہا ہے صرف ملازمہ نہیں میں تمہارے لئے گھر بھی بنانا چاہتا ہوں اپنے انہاتوں کی حالت دیکھیے تمہیں پہلے کتنے نربوں بلائے موہ کرتے تھے اب کتنے سخت ہوتے جا رہے ہیں میں تمہارے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتے سبان میں تمہارے خاتر ہی تو جا رہا ہوں تم سمجھتی کیوں نہیں ہوں مرد و عرد کی تنہائی ندیسا شرطان ہوتا ہے چھڑے جاؤ تم یہاں سے کیاو عریشہ جاؤ یہاں سے یاو جاؤ یہاں سے پلیس جاؤ جاؤ کیا ہو کچھ نہیں ایک تیالی چائے بنا ایک تیالی کھایا ایک تیالی کھایا موسیقی 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 مرد و عورت کی تنہائی ندیسا شرطان ہوتا ہے مرد و عورت کی تنہائی ندیسا شرطان ہوتا ہے مرد و عورت کی تنہائی ندیسا شرطان ہوتا ہے جو اٹھان جو اٹھان مرد و عورت کی تنہائی ندا مرد و عورت کی تنہائی ندا مرد و عورت کی تنہائی ندا جا کنم ہزاروں کا تنہائی میں ایک دوسرے کے ساتھ پیٹھ کے گھنٹوں باتیں کی ہیں پھر آج آج ایسا کی ہوگا سنو نومان بھائی کے لیے چاہے تم نے ونائی تھی لگتا ہونے چاہے پسند نہیں اس لئے کپری توڑ دی چنگی پلی نوکری ہے ہزاروں میں تنخواہ ہے کیا ضرورت ہے باہر بیگنے کی برکت حسین تمہاری نیت نہیں بڑھنے والی کبھی نہیں کبھی نہیں تیری تو ماؤ جاہے نتنے جوڑے بنتے رہتے ہیں ان بے حدیتوں کو کبھی اتنی تفیق نہیں ہوئی باپ کے بھی دو جوڑے سلوا دیں ہو ہو عریشہ کو بلانا ذرا میں اس کو منع کروں گا کہ مکان تو ان کے نام نہ لگائے وہ اس مکان کا قرائے تو ہے جو میری جیم میں جاتا ہے بستہ بولو کیوں پورے محلے کو سنا رہے ہو اببہ اببہ وہ مجھ کو شادی کرنی ہے ہاں 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 بے شرم کروں کشو بے لڑکوں نے اب اپنی زبان سے کہنا شروع کر دیا تو ستی رہا ہے میں کہاں سو رہی ہوں کہاں تو ہوا ہے لوگوں کو دیکھ رہی ہوں لڑکی ڈھونڈ رہی ہوں تو تجھ کو لڑکیاں دیکھنی کی کیا ضرورت ہے باہر سے گھر میں جو بیٹھی ہے اس کا اچار ڈالنا ہے تنے کھاں 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 عریشہ تو آپ لوگ عریشہ کی نام پہ اتنا حیران کیوں ہو رہے ہو پہ کیا اس کی شادی نہیں کرنی کیا نہیں وہ یہ بات نہیں ہے شادی تو کھرنی ہے وہ تجھ سے چھوٹی نہیں ہے بیٹا اے اممہ آپ رہنے دے اتنی بھی چھوٹی نہیں ہے وہ اے آپ دونوں کو میری شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا مگر نہیں اور مجھے اپنے مو سے بولنا پڑا ہے اے اببہ دوست یار میرا میرا مزاگ پڑاتے ہیں تو دس سال ہو گئے مجھ کو اپنا کاروبار سیٹ کیے بھی اوہ بھئی اس عورت کی جہالت ہے ہاں میں تو ساؤ دفع کیا چکا ہوں اس کو ارے مجھے کیا پتا تھا اس کو تو بہت جلدیاں پڑ گئیں میں بانوں کے ساتھ کر دیتی پہلے تو بولا نہیں ہے کر میں اب بھی کر لوں گے اسی کوئی بات نہیں ہے بس تو عریشہ کا خیال چھوڑ دے بیٹا وہ تو انتہائی پھوہر لڑکی ہے چائے کی پیالی تک نہیں بنانی آتی اس کو تیرے لیے تو دھائی خوبصورت اور سلیکہ شاہر لڑکی لے کر آوں گی تُو دیکھنا اچھا تو اماں تُو ایک کام کر تُو سلیکہ شاہر نا اپنے وہ لختے جگر سوبان کے لیے لے آنا سمجھی اچھا اچھا پریشان کیوں ہو رہا ہے کیوں باولا ہو گیا کر دوں گی ایک مہینے کے اندر تا تری شادی کر دوں گی بس ہاں تو ٹھیک ہے جو گھر میں بیٹھی ہے نا اس کے ساتھ شادی کرا اسے کیا گیا اب اس ہاں کیوں سو گیا بول کچھ ہے کیا بول میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا ہو ہو اے وقت پہ اس کی شادی کرا دی ہوتی نا تو آج یہ مسیبت نہ پڑتی پر نہیں جی تجھے تو اس ہی کمائی کھانے کا شوق تھا کہ کوئی اور ہستے دار نہ بڑھ کے آ جائے اب بھوگت ہیں مجھ پر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اب سوچو کہ یہ معاملہ کیسے سلچانا ہے میں نہیں سلچانا وہ اس گھر میں ہاری زندگی وہ ہی ہوا جو تونے چاہایا میری حیثیت تو موکنے والے کتے سے زیادہ رہی نہیں اب کرواز شادی میں شادی کراؤں اس کی اور چھوٹا میری جان کو آ جائے عریشہ مانے گی تو پہل مجھ تو سمجھ میں نہیں آتا کیا سوچ کے نوان نے یہ بات کی ہے آرے نہ تعلیم نہ شکل نہ عمروں کا جوڑ کیا ہوگا اس کو مجھے تو کچھ اور ہی شک ہے مجھے تو شک ہے کہ سوان سے جل گیا ہو کیا مطلب اس کے باہر جانے وڑی بات اسے حضم نہیں ہوئی اس لیے ڈنگا ڈاگ دیا اس نے ہاں یہ بھی ہو سپتا ہے لیکن دیکھو ہمیں اس ماملے کو سوچ سمجھ کے سلجانا ہے اگر ہاتھ سے نکل گیا تو ہم کہاں جائیں گے ہمیں تو اسی کے ساتھ رہنا ہے نا ہم کہتی تو ٹھیک ہے پیار سے ہی بات سمجھانے پڑے گی والے حمیدہ غلطی تیری ہے والے وقت سے نوان کی شادی کر دینے چاہیے تو کجھے ساری غلطیاں مجھ پہ ڈال دو ہاں نا ایک حمیدہ ہی ملیے تو ہاں کیے بات وہ کہتا ہے میں ابھی دو سال تک شادی نہیں کرنا چاہتا اب نام آنے تو کیا کروں زنجیر باندھوں پیر میں دیکھ ویسے بھی اس نے باہر جانا ہے سوچ رہا ہوگا کہ شادی کاہ کو کر کے جاؤں بیوی کو چھوڑ کے واپس آکے کر لوں گا اور عریشہ کونسی بھاگی جا رہی ہے تجھے کہیں کی پریشانی ہے عریشہ ہماری ہے اور ہماری رہے گی اور وہ کونسا سڑک پہ بیٹھئی ہے اپنے گھر میں بیٹھئی ہے جب مناسب لگے گا کر لیں گے نکا پیچھے ہی پڑ جاتی ہے وہ کا فون تھا ہاں وہ ہی تیری بہت سگی ہے آدلہ کو بھی ہمارے خلاف نجا نے کیا کیا کہہ کے برغلا دیا اور تجھے بھی ہر وقت بلاتی رہتی ہے سچ بتا کیا کہتی ہے ہمارے خلاف وہ کبھی آپ لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں کہتی چچا رہنے دے تو کیوں کھڑی تھی یہاں باتیں کیا سن رہی تھی میری وہ خالہ آئی ہے اسی کام سے آئی ہے تو آئی رہے پیسے بٹورنے آ جاتی ہے مجال ہے جو ڈھنگ کا رشتہ دکھایا ہے اس میں آپ رشتہ ڈھون رہی ہیں مریم کے لئے تو اور کیا تیرے لئے تیرے لئے تو پہلے ہی لانے لگی ہوئی ہے ہمارے گھر میں اس بات کا کیا مرکہ اممہ نے کیا کہا وہی ٹالمٹول میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب ایک کام ہونا ہے تو وقت کیوں ضائع کیا جا رہا ہے وہ اصل میں عریشہ پڑھ رہی ہے عریشہ کی پڑھائی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے میں یہ چاہتی ہوں کہ سوبان کے باہر جانے سے پہلے شادی ہو جائے تاکہ وہ وہاں جا کے سیٹل ہو جائے اور عریشہ کو بلالے سمپل آرہ وہ واپس آ کر وہ اب گیا نا تو وہ پانچ سال سے پہلے واپس نہیں آئے گا اور میں عریشہ کو اتنے عرصے بٹھانے کے حق میں نہیں ہوں اور سچ تو یہ ہے کہ مجھے سوبان پر ذرا بھی یہ دبار نہیں ہے میں سوچ رہی ہوں خود ہی وہاں جا کر بھائی صاحب اور سوبان کو سامنے بٹھا کر بات کروں ورنہ نہ جانے یہ معاملہ کب تک لٹکتا رہے گا میں جگنوں کی طرح ران ہر کا چاند ہوں میں جگنوں کی طرح ران ہر کا چاند ہوں زیرا سی دھوٹ نے کلائی اور مان تو ماریم آج کلتائیم یہ کچھ زیادہ غصے میں نہیں لگی پتہ نہیں یار میں تو جب سے پیدا ہوئی ہوں انہیں اسی طرح سے دیکھ رہی ہوں اے ماریم آج شام کو تجھے دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آ رہے ہیں جو کریمے چھلے میں ملنی ہیں نا ملنے موپے کیوں 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 کیا اچھے بھلے شریف لوگ ہیں لڑکا سرکاری ملازم ہے اپنا گھر ہے اور کیا چاہیے اممہ انہیں منا کر دیں پلیس کیوں منا کر دوں ارے اور کیا چاہیے شکر کر رشتے آ رہے ہیں وہ بھی ہزار کا نوٹ دیتی ہوں تو رشتہ دکھاتی ہے کوئی عجیب و جیب سے لوگوں کو لے آتی ہے اور پتہ نہیں وہ تجھے پسند بھی کرتے ہیں یا نہیں اممہ میں نے کہا نا کہ مجھے نہیں کرنی ہے شادی وہاں اچھا تو کہاں کرنی ہے کوئی تار رکھا ہے وہ بتا دے وہاں کر دیتی ہوں اچھا یہ خانطان میں پیدا ہو گئی ہوں باسپن باسپن تو بتا کوئی چکر وکر چل رہا ہے اس کا پتہ نہیں نہیں کسی سے نہیں چل رہا تو پھر کس کی شاہ پہ اچھل رہی ہیں لڑکی اگر زبان چلانے لگے تو سمجھ لو چکر چل رہا ہے اس کا اسے بتا دے سیدھی طرح موہا دھو کے مہمانوں کے سامنے آ جائے موہ نوجنوں کی برنا اس کا مریم بس نہیں کروں بھرے تو پھر کہاں شادی کرو گی کسی اور کو پسند تو نہیں کرتی ہاں یہ دیکھو کون ہے ہے کوئی بد تو تاہی امی کا تو بتاؤ نا کوئی فائدہ نہیں غیر خاندان غیر ذات بے روزگار امہ کہاں مانیں گی مریم تو انہیں تو بہت اچھے اچھے خواب دیکھے تھے پھر یہ بے روزگار کہاں سے آ گیا محبت سوچ سمجھ کے کہاں ہوتی عریشہ وہ تو ہو جاتی ہے چپکے سے اچانک بس اسی طرح وہ بھی مجھے اچانک ہی اچھا لگنے لگا اس نے تم سے محبت کا اظہار کیا ہاں اس نے ہی مجھے پرپوس کیا تھا بس ہم تھوڑا مناسب وقت کا انتظار کر رہے ہیں تو پھر پھر چاہتا نہیں اسے تھوڑا وقت چاہیے اسے جاب ڈھونڈنی ہے اپنے پارنٹس کو منانا ہے لیکن پتہ نہیں پتہ نہیں امام کو چنی جلدی کیوں پڑی ہے چھاں سنو شام کو کوئی پھڑڈا مٹ داننا اور ہو سکتا ہے تم لوگ پسند بھی نہاؤ پھر حال تو چلونا بات میں بات کریں گے اس بارے میں آجو شلو شام کہیں جانی کی تیاری کیا جی میں کافی دیو سے آپ کو فون ملا رہی تھی ہاں وہ رستے میں تھا تو میں نے فون نہیں اٹھا اچھا وہ مریم کو کچھ سلوک دیکھنے آئے تو اسی لئے امی نے بلایا امی بھی جا رہی ہے جی انہیں عریشہ اور صحبان کے لئے کاکی بات کرنی ہے اچھا تو صحبان انکار کیوں کر رہا ہے نہیں وہ انکار تو نہیں کر رہا بس محلت مانگ رہا ہے پھر تو امی کو اسے بلکل بھی فورس نہیں کرنا چاہیے وہاں جا کے اگر وہ بدل گیا یا اسے کوئی اور پسند آگیا تو بلا وجہ میں عریشہ ہماری جائے گی ایسا نہ کہیں وہ دونے ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں جب انسان پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو پیارویر سب بھول جاتا ہے اور وہاں تو بڑے بڑے بدل جاتے ہیں یہ سب آپ کا اوہم ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے وہی ہمیں تو ہر حال میں عریشہ کی خوشی اور تحافظ چاہیے آدلا مامی اگر زندہ ہوتی تو شاہد ہمیں اتنی بروانی ہوتی ہے مجھے کب چائے پلا دوں میں سر افرش ہوگا جی میں لاتی ہوں ہاں سمجھا دیا ہے نا اسے ڈھنگ سے بات کرے تمیز سے مجھے تو بھئی بہت ڈر لگتا اس کے طریقوں سے تائمی وہ چائے کے ساتھ اور کیا رکھنا ہے چائے کے ساتھ کےک رکھ لیں گے دری بڑے رکھ لیں گے سموسے رکھ لیں گے کباب رکھ لیں گے واقعی کھانے کے ساتھ کر لیں گے میرا خیال ہے بھی کھانا ہم نہ رکھیں بات پکی ہو جائے پھر ان کو کھانے پہ بلا لیں گے ہاں یہ بھی تو ٹھیک کہہ رہی ہے بیسے مجھے لگتا ہے بات پکی ہو جائے گی ضرور اچھے لوگ لگ رہے ہیں کہہ رہے تھے لڑکی اچھی لگی تو نشان ہی کر جائیں گے زبیدہ نے بڑی امید دلائی ہی مجھے اگر مریم نہ مانی تو نہ مانے زہر دے دوں گی چل تو فون کر نومان کو کو سموسے لے کر آئے اور فاتما کو بھی فون کر آ کے باپ سے بات کرے اسے بتائے کہ تمیز سے بات کرے ان لوگ کے سامنے جب بھی بولتا ہے کبر پھار کے ہی بولتا ہے ہلو اسلام علیکم نومان بھائی جی تائیم ہی کہہ رہی ہے کہ آج مریم کو دیکھنے کے لئے لوگ آ رہے ہیں تو واپسی بھی آپ سموسے اور رول وکیرہ دیتے آئیے گا وہ لوگ کو ہی مجھے دیکھنے تھوڑی آ رہے ہیں ارے بس کر اپنی کہانی آن کام کی بات کر آ اچھا نومان بھائی میں رکھتی ہوں آپ ہجوا دی جائے کہ میں فاتما آپی کو فون کریں کہ مریم نہ مانی تو خر میں تو انگامہ کھڑا ہو جائے گا پاتا نہیں کیسے فیس کرے گی وہ سپ چیزوں کیا کر رہی ہو ارے بھائی آپ کبہ ہی فاتما پی بس ابھی آئی ہوں مریم سے میلے آپ ہم خوش نہیں لگ رہی ہے کیسے خوش ہوگی لڑکے والے آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں اچھا تو نہیں لگتا کیا کر سکتے مجھبوری ہے ہمارے جسے خاندانوں میں رشتے تو ایسے ہی ہوتے ہیں تمہیں یاد نہیں ہے میری کتنی پویٹ ہوا کرتی تھی ایرے اپنی ساس کو بھی لیا تھی ہاں جاپ کو ان کی کسی یاد آگی اچھے تو ایک مرد بی بردار جی کرتی ہیں انہیں ایک بڑی لکھی عورت ہے نا مریم کے سسترال بانوں پر سار ہو پڑ جاتا ہاں وہ آ تو رہی تھی لیکن پھر کہہ رہنے کی شام کو آم ابھی تو رکھے بانے آرہے آرہے تو خام خام پھر رہے یہ دہی بڑے لیا جلد اس سے آج یہ نامان بھائی نے کچھ چیزیں بھیجوائیں تھی رکھ دوں کوئی پریشانی ہے عریشہ مجھے کیوں پریشانی ہونے لگی اچھا مجھے لگا تھا عیشہ تم اپنے اندازے اپنے پاس رکھو مجھے 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 مریم چلو میں مانا نہیں تو تم یہاں کھڑی ہوئی کیا کر رہی ہو جا کر پہلے تم ان کا استقبال کرو پری بات ہے یار ایسے نہیں موڈ اپنا خراب کرتے ہیں مجھے کونسا وہاں شادی کرنی ہے عریشہ جو سب کو میں حساس کر دکھاؤں یہ بات کی بات ہے پہلال سارے گھر والے ممجھو تھے بہت برا لگے گا اور فاتمہ آپی نے کہہ دیا ہے نومان بھائی اور سواں سے کہ جب تم اس کے کمرے میں جاؤ تو وہ لوگ اٹھ کے وہاں سے چلے جائیں تم سے چاپنا چلے ٹھیک ہے سب بناو مل کر میرا تماشا کوئی نہیں بنا رہا ہے تمہارا تماشا چلو شاہ باش آ کے چائے لے کر چلو چلو سنو میں کوئی چائے لے کر نہیں جا رہی میں خود جا رہی ہوں نا یہی کافی ہے بہت نخری ہو گئے ہیں اچھا ٹھیک ہے چلو یہ دوپٹہ اوڑو چلو چائے میں لے جاؤں سر پہ اوڑ لو نا سنو بلکہ ایسا کرتے ہوں کہ سنو بلکہ ایسا کرتے ہوں تاکہ جان چھٹ جائے میں نہیں لے رہی کوئی سرور پہ اٹھ پھٹا کوئی نہیں بس یہ بچھی بھی آپ ہی کی ہے نہیں یہ میری دیور کی بیٹی ہے ایسے میری دھونے والی بہو اچھا ٹھیک بڑی بہو یا چھوٹی بہو مریان چائے دو ادھر میں تیرے یہ لیشی چاہے تو ہم پی لیں گے ہمیں آپ کی بچی بہت اچھی ہی درگر جا کے بچیاں دیکھنا اچھا نہیں لگتا نا ہاں جی یہ تو بڑی اچھی بات ہے دیکھیں یہ بیٹیاں ہیں کوئی بیڑ بکریاں تو ہے نہیں صحیح داد بھائی جی ہم نے تو آپ کو پہلے ہی کہلوائیا تھا کہ جو بھی چھان پٹک کرنی ہے وہ کروالے دیکھیں آپ سے کوئی بات چھپا کے نہیں رکھی دل کھول کر ہم نے بتا دیا جو بکستان سفید پوش لوگ ہیں شریف خاندان آپ کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کر رکھیں گے بازی اور پھر ماں باپ کو کیا چاہیے بس اب تو پھر ٹیپ آ گیا آپ لوگ ہمارے گھر آ رہے ہیں ہاں ہاں کیوں نہیں کیوں نہیں بالکل موسیقی سنو کوئی کام تھا تم مجھ سے کترا کیوں نہیں ہے موسیقی میرے خیال میں اب یہی بہتر ہے موسیقی 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 میں کیوں نراز ہوں گی اس دن جو کچھ پہ ہونے والا تھا اس پر میری بھی غلطی تھی سب تمہاری تھی نہیں کام آن یار وہ اتنی چھوٹی سی بات تھی اتنی بڑی بات نہیں تھی جتنا تم ریکٹ کر رہی ہو تو مرد ہو اس لئے میری فیلنگس کو سمجھ نہیں سکتے ان چھوٹی چھوٹی باتیں سے نقصان صرف لڑکی کا ہوتا ہے اوکے تو تم شک کر رہی ہو مجھ پہ میں شک نہیں کر رہی ہوں شک نہیں کر رہی ہوں سبحان انسان بہت کنسول ہوتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں یہ ماں اپنی بچیوں کو پہلے سے باتانا شروع کرتی تھی امی میں بتایا کرتی تھی لیکن ہم لڑکی بچیاں انہیں دھوکر کھا کر ہی اکل آتی ہیں بند کر دو اس لیکچر کو تم بات کو کہاں سے کہاں لے گئی ہو عرشا شادی کر لیں بہت جلدی ہے تمہیں شادی کرنے کی ہاں چلو ابھی کر لیتے سبان میں سیریوس ہوں اس کے بعد چاہے تم چلے جانا مجھے کوئی اعتراس نہیں ہوگا اچھا تو بیسیکلی تم میرے پیروں میں بیڑیاں ڈالنا چاہتی ہوگا میں تمہاری اور اپنے رشتے کو اور مصبوت کرنا چاہتی ہو اسے ایک موتبر نام دینا چاہتی محبت سے دادہ موتبر نام اور کوئی نہیں ہوتا لیکن ہمارے ماشتری میں محبت وہ ہی اچھی ہے چو کسی رشتے سے واپستا ہو چاہتی ہوگا اچھا کچھل کے دیکھ لیں گے پروپلم کیا ہے تمہیں پتہ نہیں کیا لینے آئیتا تمہاری باتوں میں بھولی گیا کیا لینے آئیتا بھائی سنو بھا سب تم مانجو نکرے نہ کرو میں بچھ کہہ رہا ہوں ابھی جاؤ یہاں موسیقی نینوں سے نینوں کا رشتہ ہے پرسوں کا یہ ہے جیوں کہانی موسیقی